کلی بارگن کا مسئلہ مکمکہ نہیں یہ کامیاب موڈل ہے فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں کیس بنے گا تو بنائیں گے ورنہ فائل بند کر دیں گے جو راستہ ہم نے اختیار کیا وہ آسان نہیں کبھی چیرمنن نیپ پر تنقید ہوتی ہے تو کبھی دی جی نیپ کو گالیاں دی جاتی ہیں نیپ کو عقوبت خانہ بنا کر پیش کہہ جاتا ہے کہتے ہیں نیپ میں کیمرے ہیں نیپ کو نہیں پتا انہیں پتا ہے دی جی نیپ نیپ میں پانچوں وقت نماز ہوتی ہے سارے کٹھے نماز پڑھتے ہیں ایک ملزم دن میں تین سے ستائی سپارے پڑ گیا گھر سے ان کی مرضی اور میلیو کے مطابق کھانا آتا ہے ملاقات کا اتمام کرتے ہیں بعض لوگوں کو دو دو تین تین بیویاں ہیں آپ سمجھ لیں ہم کن مشکلات سے گزر رہے ہیں دی جی نیپ شہزاد سلیم کا خطاب پیراغون سکینڈل میں اہم پیش شب پیسر امین بٹ بازابتہ طور پر خاجہ برادران کے خلاف وعدہ ماف کا باب بن گئے چیئرمن پیراغون قیسر امین بٹ کی خاموشی سے سیشن کورٹ میں پیشی عدالت نے ایک بار پھر ایک سو چونسٹھ کے تحت بیان پلم بند کر لیا آشانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں گرفتار شہباز شریف کیمپ جیل سے کوٹ لاکپت جیل منتقل سابق وزیراعالہ کو احتساب عدالت سے کیمپ جیل لائے گیا وہاں پندرہ منٹ رکھنے کے بعد کوٹ لاکپت جیل منتقل کیا گیا سیکیورٹی خدشات کے باعث منتقلی کی گئی جیل و کام شہباز شریف زمانت کے لیے ہائی کوٹ سے رجوع کریں گے وکیل امجد پرویز نے درخواست زمانت تیار کر لی آشانہ اقبال سکینڈل میں شہباز شریف کی ساتھویں پیشی جسمانی ریمانڈ دینے کی نیب کی استعدام مسترد شہباز شریف آٹھ روزہ جوڈیشن ریمانڈ پر جیل منتقل عدالت کا تیرہ دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جیل و کام کو شہباز شریف کا میڈیکل کرانے کا بھی حکم موسیقی حساب عدالت کے باہر لیگی کارکنان اور پولیس کے درمیان جھڑپے مظاہرین کی عدالت میں داخل ہونے کی کوشش رکاوٹیں اور بیریرز ہٹانے کے لیے تھڑے مارے پولیس کا حالات کنٹرول کرنے کے لیے کارکنوں پر لاکھی چارج لیگی خواتین کی بھی پولیس اہلکاروں کے ساتھ دھکم پیل پولیس نے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا لاتھی اور گولی کی سرکار نہیں چلے گی لیگی کارکنوں کے نارے موسیقی خبردار مجھے روکا تو خاتون وکیل نے آستی نے چڑھا لی خاتون وکیل کا لیڈی پولیس اہلکار کے ساتھ میچ لاتوں اور مکوں کے بعد دھکم پیل پولیس اہلکاروں کی بیچ بچاؤ کی کوشش مریم اورنگزیب کی انڈوں کے ساتھ انٹری اور امن کارکنوں پر لاکھی چارج قابل مضمت ہے پولیس گردی گرفتار کارکنان کو فوری رہا کرے عمران خان شہباز صلیف کے بغص میں مبتلا ہیں سو روز میں صرف علیمہ خان کی چوری پکڑی گئی ترجمہ نون لیگ مریم اورنگزیب کی گفتگو نون لیگ کے پرامن مظاہرین پر پولیس نے تشدد کیا ہمارے کارکن پرامن تھے پولیس نے اشکال دلایا ملک احمد خان پرویز ملک بولے پولیس نے غنڈا گردی کی انتہا کر دی مظاہرین گلے پڑ گئے پولیس نے جواب دیا سب کچھ پہلے سے تیشدہ منصوبے کے تحت ہوا ہمزہ شہباز نے ہدایت کی نون لیگ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے کل سپریم کورٹ نے نون لیگ کے خلاف فیصلہ دیا جس پر انہوں نے غنڈا گردی کی صبحی وزیر اطلاع فیاضل حسد چہان کا رد عمل کسان بن گئے چٹان گننے کی کرشنگ کرو خاد اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کرو پنجاب بھر کے کسانوں کے ٹھوکن نیاز بک پر ڈیرے دوسرے روز بھی دھرنا مطالبات کی منظوری تک گھر نہیں جائیں گے کسان ڈٹ گئے نئے پاکستان میں بھی نابینہ افراد نوکری کے لیے در بدر بے روزگاری کے مارے نابینہ افراد پھر سڑکوں پر کلمہ چوک میں دھرنا میٹرو ٹریک بند کر دیا مسافروں کو مشکلات مارڈ ٹاؤن جی بلوک قبرستان میں آہاتوں کی مسماری کے خلاف دوسرے روز بھی آفیشن، مزدور، ہتھوڑوں، کٹر اور بھاری مشینری سے آہاتیں مسمار کرنے میں مصروف اسی آہاتیں مسمار، گیارہ کنال ارازی واہ گزار، ایک سو ایک آہاتیں مسمار کیے جائیں گے دبائی فلائٹ کی تفصیلات جمع کرانے کا معاملہ وزیراعظم کی ہمشیرہ علیمہ خان نے ایف بی آر سے دس دسمبر تک محلت مانک لی سرفیس، واتر اینڈ ویسٹ واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے میں آہم پیشرفت انگرو کورپوریشن کے وفت کا واسا ہیڈ آفیس کا دورہ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز نے منصوبے پر بریفنگ دی وزیر سید پنجاب کی زیر صدارت سبائی پولیو ٹاسک فورس کا ویڈیو لنک اجلاس ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر منی رحمت اور پنجاب بھر کے ڈپٹی کمیشنرز کی انصداد پولیو اقدامات پر بریفنگ لہوڑ یہ خراب اور بدبودار مچھلی کھانے سے بچ گئے پنجاب فورٹی کا مچھلی منڈی میں بڑا کریک ڈاؤن غیرمیاری سٹورج پر نو فش پوائنٹ سیل دو ہزار کلو خراب مچھلی تنف کر دی انشاءت کیس میں گرفتار ٹریسا دو کتابوں کی مصنفہ بن گئی قیدی کی زندگی اور پاکستانی کلچر پر دو کتابیں تحریر جج کی ٹریننگ کے باعث مگلنگ کیس کی سماعت دس دسمبر تک ملتبی ونٹیچ اینڈ کلاسک کار ریلی لہور سے اسلامباد کے لیے ربانہ راجہ یاسور ہمایوں سرفراز نے ونٹیچ اینڈ کلاسک کار ریلی کے شرکہ کو الودا کیا کلاسک گاڑیاں شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی موسیقی